بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری وائٹری فیملی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج اس بی کچن میں نو ککنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک چھوٹا سا ولوک جیسے کہ آپ کو تھم نیل سے پتا چل ہی گیا ہوگا کہ میرے بھائی کی اینیورسری تھی اور ہم نے گھر میں ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی بہت زیادہ مزا آیا تھا بھائی اور بھائی کو چھوٹا سا ایک سرپرائز دیا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے آپ سب بھی میرے بھائی اور بھائی کو اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوش رکھے اور ایسی ہزاروں خوشیاں انہیں نصیب ہوں آمین سمانی آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آیا تو تھمزب لازمی دیجئے گا یہ ہم نے ایک چھوٹ اسی والڈ ایک ریٹ کی تھی اس میں میں نے ریبن لگائے تھے اور بیلونز لگائے تھے اور یہ الفیبیٹ کا ہیپی انیورسری لگائے تھا یہ بہت ہی نائس لگ رہا تھا حقیناً آپ کو بھی یہ ریکوریشن پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو مجھے کومنٹ باکس میں فیڈ بیک لازمی دیجئے گا پوری والڈ ڈیکوریٹ ہو چکی ہے اور یہ روم بلکل تیار تھا اب ہم جائیں گے اپنی کچن کی طرف کچن میں میں بنا رہی تھی بیف یا اپنی بریانی بریانی کے لئے میں نے یا اپنی تیار کر لی تھی پہلے ہی یا اپنی میں میں نے کچھ بھی ایڈنگ کیا ہے صرف پیاس اور لہسن نامک ڈال کے یا اپنی بوائل کر لی تھی ایک طرف یا اپنی بوائل ہو چکی تھی اور دوسرے سائیڈ میں بنا رہی تھی چاملو کے لئے مسالہ بیف یا اپنی بریانی کی ریسپی ابھی تک میں نے اپنے چینل پر نہیں دی ہے اور بہت ساری فرمائش بھی آ رہی تھی انشاءاللہ میں جلدی دینے والی ہوں ابھی تو میں بریانی زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہی تھی تو اس لئے ریسپی نہیں دے پائی لیکن انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو ریسپی دوں گی اور مجھے آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ دہ کرنا ہے آپ لوگ بری ریسپیس کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہو مجھے اتنے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہو آپ سب کے کومنٹس دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے بس آپ سب مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور اسی طرح میں آگے بڑھتی رہوں اور آپ کے لئے بہت اچھے اچھے ریسپیس لاتی رہوں آپ سب کا دل سے بہت شکریہ مجھے اتنا پسند کرنے کے لئے اچھا جی تو میں نے یہاں کر لیا ہے مسالہ تیار اور یکنی کا جو گوش میں نے وائل کیا تھا وہ بھی مسالے میں اٹ کر دیا ہے اور اسے میں مکس کر رہوں گی بہت ہی مزیدار بریانی بنیدی سب کو بہت زیادہ پسند آئی سب نے بہت تعریف کی تھی ماشاءاللہ سے اور چھوٹا سا ایک فنکشن تھا اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کر لیا تھا چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیہ ضرور سیلیبریٹ کرنی چاہیے اچھا جی تو اب میں یہاں کیا کر رہی ہوں یہاں میں نے ڈال دیا ہے رائس اور جو میں نے یخنی روکی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر چکی ہوں بریانی میں نے نمک میٹ سب چیک کر لی ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہیں اب میں اس کو ڈن کرنے لگی ہوں بریانی کو میں نے دم پر رنگ دیا ہے اب دوسری طرف میں نے سیلیڈ اور رائتہ بھی تیار کر لیا ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور سب کچھ تیار ہو تو رائتہ اور سالات میں نے تیار کر لیا ہے اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں روم میں جہاں ہمارا کیک آ چکا ہے اور یہ بہت ہی پیارا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا کیک ہے کیک کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ گفٹس بھی موجود ہیں جو ہم نے اپنے بھائی اور بھاوی کو دیئے گفٹس بھی میں آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا دیا ہے انہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے ایک چھوٹا سا سرپرائز تھا ہماری طرف سے ان کے لئے اب یہاں میری میریڈ سسٹر انوائٹیڈ تھی اور وہ آ چکی ہیں ماشاءاللہ گھر بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور الحمدللہ سارے کام بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں کیک کٹنگ کی طرف یہاں میرے بھائی اور بھاوی کیک کٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں بہت خوش رکھے آپ بھی ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور اپنی دعاوں میں انہیں بہت یاد رکھئے گا کیک کٹ ہو چکا ہے اب ہم نے بھائی اور بھاوی کو کیک کھلایا اور انہوں نے بھی سب کو کیک کھلایا اس کے بعد ہم نے بہت تیارا سا فوٹو سیشن کیا بہت تیارا لہما تھا ہم نے کیمرے میں کیپچر کیا تاکہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہے پچرز کلک کرنے کے بعد اب ہم چلیں گے ایک ڈینر کی طرف ڈینر لگ چکا ہے اور گرمہ گرم بریانی تیار ہے مینیو میں تھا بریانی، رائتہ، سلاد اور میٹھے میں میں نے بنائی تھی کھیر کھیر کی ریسیپی میں آپ کو بہت جلد اپنے چینل پہ دوں گی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بہت پسند آئے گی ماشاءاللہ کھانے کی سب نے بہت تعریف کی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا آپ سب کو یہ میرا فرسٹ فلوگ کیسا لگا کومنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائے گا نیکس فلوگ ہوگا میرا گفٹس آپننگ کا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اپنے بھائی اور بھاوی کو کیا کیا گفٹس دیئے اور انہیں ہمارے گفٹس کتنے پسند آئے انشاءاللہ ملتی ہوں اپنے نیکس ولوگ کے ساتھ جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا دعاوں نے یاد رکھے گا اللہ حافظ